بسم اللہ الرحمن الرحیم ابھی ہم بارمی کلاس کے انگلیش پڑھیں گے اور سینونیمز ہم پڑھ رہے ہیں وائے بوائز فیل ان کالیج چپٹر یہ ہے تو اس میں جو سن شائن ہے اس کے مطابق ہم یہ حل کر رہے ہیں دیر آر ٹو کیٹیگوریز آف بوائز ہو دو ناٹ ریچ دیر اکیڈیمک باؤنڈری یہاں پر دو قسم کے لڑکے ہوتے ہیں کیٹیگوری کہتے ہیں قسم کو ہو دو ناٹ ریچ دیر اکیڈیمک باؤنڈری جو اپنی تعلیمی حد کو نہیں پہنچتے ابھی اکیڈیمک ایڈیوکیشنل تعلیمی نیچرل قدرتی ٹیمپرامینٹل قدرتی آرٹیفیشل مسنوی تو اس کا جواب ہے ایڈیوکیشنل مینی سٹوڈنٹس ہیب دا نیٹیو ابیلٹی تو پاس دا گیمینیشن بہت سے طالب علم رکھتے ہیں قدرتی صلاحیت امتحان پاس کرنے کی آف دا سیٹی شہر سے متعلقہ انبون قدرتی ریڈی میڈ تیار شدہ اپریشیبل قابل تعریف تو نیٹیو کہا گا انبون نروس ہیبیٹس آر ناٹ ایزی ٹو اپروڈ اسابی آدات آسان نہیں ہیں ان کو ختم کرنا گیٹ ریڈ آف چھٹکارہ پانا نرچر پالنا نریش پالنا یا نرچر کا معنی تربیت کرنا بھی کر دیتے ہیں اس تربیت کرنا نریش پالنا اپریشیٹ تعریف کرنا اپروڈ کمانا گیٹ ریڈ آف چھٹکارہ پانا نمبر چار لڑکا خود ختم کر سکتا ہے اپنی آسابی آدات کمپوز تشکیل دینا ہیٹ نفرت کرنا پریش تعریف کرنا اینڈ ختم کرنا ایرادی کیٹ کے جواب ہے نمبر پان لڑکے کو ضرور بھی ضرور فروغ دینا چاہیے سکون اور کام اتمنان کو یہ پوز کا معنی ہے اتمنان اور سکون کا لہو جو کہ اس دراب بچانی کا گلہ گھونٹے تو کلٹیویٹ دو آوے بھی چھٹکارہ پانا ریجیکٹ مسترد کرنا پروموٹ ترقی دینا ڈیٹیس نفرت کرنا تو اس کا ہے گا پروموٹ نمبر چھے دا بائی مست کلٹیویٹ اپوز دیت سموڈرز فیجٹ لڑکے کو ضرور بھی ضرور فروغ دینا چاہیے پوز شکون کو اتمنان کو کمپوزر شکون سکائی سکرہ پر ہائی امارت جو ہوتی ہے بہت ہونچی habit of hard work میند کی عادت ڈیلائٹفول مشکور یا ممنون ڈیلائٹفول مسرور سوری مسرور کن ڈیلائٹ فل تو پوز کا جواب ہے گا کمپوزر تریمہ بھی ہم نے پیچھے کی ہے ڈیپریشیٹ ڈیپریشیٹ قیمت کام کرنا انجوئی مزہ لینا لوتا پٹھانا سٹرینگل گلہ گھنٹنا فوسٹر پالنا تو سموڈر کہے گا سٹرینگل نمبر اٹھ دا بوائی مست کلٹیویٹ پوز ان کام دیر سموڈر فیجٹ فس ابتری پریشانی حیپینیس خوشی کام سکون پیوٹی خوبصورتی فیجٹ کا معنی آتا ہے استراب پریشانی اس کا جواب ہے فس دا بوائی کیا دو اس ورک وید نو دس انجو ایس نو انٹرس تی لڑکا نہیں کر سکتا اپنا کام سوری لڑکا اپنا کام کر سکتا ہے وید نو ڈس تینکشن بغیر کسی امتیاز کے اگر اس میں وہ دلچسپ بھی نہیں لیتا نفرت ایکسیلنس سب کتل جانا امتیاز گسٹو جوش جوش جزبہ تو دس تینکشن کا جواب ہے ایکسیلنس نمبر دس the long and short of the story is the boy cannot be what he doesn't want to be خلاص کلام یہ ہے کہ لڑکا cannot be نہیں بن سکتا what he doesn't want to be جو بن نہیں چاہتا ہے نیسیسری ڈیٹیل ضروری تفصیلات ضروری تفصیل یوز لیسنیس بیکار ہونا نیور دا لیستاہم لینث لمبائی تو اس کا جواب ہے long and short کا نیسیسری ڈیٹیل the direction mapped out by his parents runs counter to all his interests and abilities direction سمد جو کہ مام باب کے ذریعے runs counter وہ مخالف ہوتی ہے to all his interests اس کی دیل چشبی وں اور سلائیت وں کے ہیں counter helpful مفید یا معامل یا ممید ممید و معامل counter helpful averse مخالف supporting حمایت کرنے والی مدد کرنے والی موضوع موافق تو counter کا جواب ہے اverse لیں جی یہ ہے exercise number one تو اب آپ اس کو ایک اکار کے آسانی سے یاد کر کے پھر آگے یاد کر لیں یا بار بار سنیں تو ایسے بھی بندہ جو ہے نا وہ یاد کر سکتا ہے اب ہم چلتے ہیں آگے چلیں یہ ہے exercise number دو why should we argue with a person that he should eat onions when he detest them کیوں ہمیں بحث کرنے چاہیے یہ دلیل دینے چاہیے بحث کرنے ایک ایسے بندے کے ساتھ with a person ایک بندے کے ساتھ اس بات میں he should eat onions اس کو پیاد کھانے چاہیے جب کہ he detest them وہ ان سے نفرت کرتا ہے discourage حوصلہ توڑنا reason دلیل دینا frightened رانا میری شادی کرنا argue کہ reason why should argue number 2 with a person that he should eat onion when he detest them detest نفرت کرنا dislike نا پسند کرنا appreciate تریف کرنا enjoy مزا لینا dismount اتر نا تو detest کہ گا dislike he finally wins in such controversy بلاخر وہ جیت جاتا ہے ایسے تضاد میں اختلاف میں agreement اتفاق marry making خوشی منانا dispute جھگڑا luxury ایش و اشرت controversy میں گا ایک لڑکا نفرت والا کام نہیں کر سکتا difficult مشکل arduous مشکل hard مشکل unpleasure نخوش گوار distaste بل کہ unpleasure the bright boys do not know what real application is جو ذہین لڑکے ہیں bright boys do not know وہ نہیں جانتے real application is حقیقی محنت کیا ہوتی ہے hard work محنت misuse غلط استعمال appraisal تعریف appraisal اندازہ وغیرہ میخل کرنا appraisal appraisal تعریف وغیرہ کرنا یہی آتا ہے appraisal تعریف کیمپین مہم application کا جواب ہے ہارڈ ورک نمبر چھے it is a tragedy to see علمناک بات دیکھنا all the keenness of the boy لڑکے سارے کے سارے صلاحیت جوش going to waste وہ ضائع دولنیس افسردگی سوشتی ٹیلنڈ سلاییت سلیپ نین ڈوز اونگنا کینیس کا اے گا ٹیلنڈ it is a tragedy to see all the keenness of the boy going to waste فیل نکام ہونا بن جیتنا develop ترقی دینا یا ترقی پانا برینگ فروڈ پھلنا سمبر آیا گیا بار آور ہونا پھلنا تو ویس کائے گا فیل it is a tragedy to see the failure of a keen student یہ علمناک بات ہے تکلیف دے بات ہے دیکھنا ایک دلچسپ بھی رکھنے والے طالب علم کی نکامی بکاظ ریسیپٹیو مائنڈ تیز دماغ کی وجہ سے کوئک تیز ڈل سوست ڈرائی خوشک ڈری بے کیف ریسیپٹیو کا جواب کالیج کو مناسب صحت کی سہولت بھئیہ کرنی چاہیے پراپر مناسب پاورلیس کمزور بغیر پاور کے یوزلیس فضول پور غریب ایڈکویٹ کا ہے پراپر اگر یہاں پہ بازے وجہ نہ ہو فور فیلیر نکامی کی تیز 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 طالب علم کو مکمل میڈیکل چیک اپ طبی معنے ایکسینٹرک عجیب و غریب پاغل اور عجیب مستیر یہ پورا سرار کلیر واضے اپیرنٹ کا ہے کلیر واضے این ایڈکویٹ ہیل سرویس شوڈ بی اویلیبل انتہ کالیج مناسب صحت کی سہولت مہیا ہونی چاہیے یسر ہونی چاہیے کالیج میں پراپر موضوع امپراپر غیر موضوع سویر سخت انسفیشن نکافی لیں جی یہ ہے ایکسیز نمبر دو تو اس کو آپ یاد اس کو یاد کر کے آگے چلے جائیں اور یا پھر یہ ہے کہ بار بار سننے اوبرال جو چار مشکی ان کو اور یہ بہ آسانی جو ہے نا یہ یاد ہو جائے گا ایکسیز نمبر تین وہ جو پیچھے ہم نے دیکھا ہے نا پریدل اس کا معنی ہوتا ہے اندازہ ٹھیک ہے میڈیکل ٹریٹمنٹ گیوز دا سٹوڈنٹ ان انسپیکی بل ریلیف ان انلائٹنمنٹ ٹو دا فیکلٹی جو طیبی علاج ہے یہ طالب علم کو دیتا ہے ناقابل بیان سکون ریلیف ان انلائٹنمنٹ اور علم ٹو دا فیکلٹی سٹاف کو پین درد برڈن بوجھ سیٹسفیکشن تسکین گریف غم ریلیف کہے گا ریلیف سیٹسفیکشن تسکین میڈیکل ٹریٹمنٹ گیوز دا سٹوڈنٹ ان انسپیکر ریلیف ان انلائٹنمنٹ علم اگاہی اگنورنس جہالت لیکہ علم کی کمی ٹربل مشکل مسیبت انلائٹنمنٹ کا اگا 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 کبھی کبھا بار اگا فادر دا ناٹ کنسین تو اپریشن ایک ابا اجازت نہیں دیتا بیٹے کے اپریشن کی اکثر اکثر کم اموم کبھی کبھا اس کہے گا اگا 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 باپ اجازت نہیں دی اپنے بیٹے کے اپریشن کی گرچے کالج نے آفرڈ آفرڈ پیش کش کی تھی تو ارینج اس کو انتظام کی بغیر خرچے کے خرچہ خرچہ خری مفت خیرات 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 باپ نے یہ بیان دیا کہ خدا نے وہ ٹانسل رکھے اس کے بیٹے کے گلے میں مقصد کی لئی سسپیکٹڈ سسپیکٹ شک کرنا ڈاؤٹ شک کرنا ڈیکلیر اعلان کرنا انلیس تائید حاصل کرنا یا فوج میں بھرتی کرنا تو ایسرٹ کہے گا ڈیکلیر نمبر آٹھ دا سٹوڈنٹ مست پوزیس فیزیکل ویگر طالبیلہ کو ضرور بھی ضرور جسمانی جوش رکھنا چاہیے سٹرین طاقت فیٹنیس مٹاپا ویکنیس کمزوری فلا نقص تو ویگر کہے گا سٹرین طاقت طاقت ہوئے گی تو آگے بندہ زندگی میں کام کرے گا ساری لو لو شا رہے گا کسی بندے کو مجبور نہیں کسی لڑکے کو مجبور نہیں کرنا جائے اپنی ساری روز روٹی کمائے کالیج کالیج کے ذریعے اپریشیائٹ تریف کرنا خوش کرنا مجبور کرنا ماضی میں لکھے سارے کیونکہ اوپر شوڈ بی پیسی میں ہے یہاں بھی سارے دیئے پیرنٹس ماضی میں نہیں پیرنٹس برینگ دا سن ہیر ماں باپ بیٹے کو یہاں پر لے کر آتے ہیں نتیجہ تن سپورٹ انہیں ضرور بزرور اس کی حمیت بھی کرنی چاہیے مدد بھی کرنی چاہیے نتیجہ تن ایلان بولدلی بولدلی بھادری سے بھجدلی سے ایکسرسائز نمبر چار پیرنٹس پروائید سٹوڈنٹ بیس ایکویپمنٹ پوسیبل ماں باپ کو طالب مہیا کرنا چاہیے بہترین ذریعہ پوسیبل جو ممکن ہو ایکویپمنٹ آلہ ذریعہ جس کی مدد سے بندہ کوئی کام کر سکے جن کی میں مینز ذریعہ آرگومنٹیشن دلیل دینا ہیلتھ وائٹیلٹی کا معنی ہوتا ہے جان جاندار ہونا وائٹیلٹی تو ایکویپمنٹ کہے گا مینز نمبر دو ارننگ ویڈ لرننگ لیڈس تو ڈیٹریمنٹ آف ہیلتھ کمانا سیکھنے کے ساتھ ساتھ یہ یہ لے جاتا ہے صحت کی نقصان کی طرف ڈیلائٹ مسرور کن ڈیلائٹ فل خوشی سے بھرا ہوا آگے سے خوشی پہنچائے بھی ویگرس جشیلہ یا طاقتوار حامفل نقصان دے اپریشیبل قابل طریق تو ڈیلائٹ کہے گا حامفل ترس والی بات ہے ترس والی بات طالب علموں کو دیکھنا انڈر گوئنگ ٹرانسفیوجن اف بلڈ انتقال خون میں سے گزر رہے ہیں ٹرانسفیوجن انتقال کرنا بلیڈنگ خون بہنا خون کا ویسٹی اف بلڈ خون کا ضائع ہونا پلنٹی اف بلڈ خون کا بکسرت ہونا ٹرانسفر اف بلڈ ایک بندے سے دوسرے بندے میں خون چاہنا نمبر چار طالب علموں کو دیکھنا کہ وہ انتقال خون میں سے گزر رہے ہیں یہ دیکھنا یہ دل خراش سپیکٹیکل منظر ہے ٹریجک علمناک گوڈ اچھا پریز بردی قابل طریف ہر ترینڈنگ کہے گا ٹریجک to see the students undergoing the ترینڈنگ نظارہ تھنگ چیز پیرا فرنیلی ساد و سامان لوازیماد انوارنمنٹ محول سائٹ منظر سپیکٹیکل کہے گا سائٹ نمبر چھے دا کالی گیوڈ سکولرشپ to ایلیوییت دا دیس گریو سیچویشن کالیج وزیفہ دیتا ہے اس شدید جو صورتی آل ہے گریب گریب اس کو کام کرنے کے لیے لوڈ لازنا لائٹن کام کرنا انگروس منحمق کرنا توجہ کسی چیز میں ڈیفائل گندہ کرنا کہے گا کیا کہتے ہیں لائٹن کام کرنا اور لازمی طور پر یہ اہم وجہ ہے نکامی کی سلگیش لیسوستی سے تیزی سے ضروری طور پر ممکن طور پر کہے گا نیسویی بلافور دلیف انٹو کالیج چند موپاٹ بلافور دلیف انٹو کالیج کالیج میں خاک چھانتے ہوئے آ جاتے ہیں بوسٹرز بوسٹر شیخی مارنے والے شور یقین رکھنے والے ایفشن قابل قابل لائک بلافور بوسٹر دا دین آف دا کالیج شوڈ دیگنوسٹک ایبیلٹی کالیج کے جو دین سربراہ ہے اس کو تشخیصی صلاحیت رکھنی چاہیے ایبیلٹی دیسکوور ذریع پرابلم صلاحیت حقیقی مسئلے کو ڈسکوور کرنے کی دریافت کرنے کی ایبیلٹی ایبیلٹی صلاحیت اینافیشنسی ناکافی ہونا تو دیگنوسٹک کیا آئے گا تشخیصی ایبیلٹی زندگی کو سمجھنا سیتھ روک کا مانا تھا کوئی چیز سمجھ نا مستقل طور پہ سختی سے سختی سے مستقل طور پہ فروش سے ظالمانہ طور پہ پر لیں جی یہ نیچے کیز انہوں نے دیوئی ہیں آپ اس کو یاد کر لیں اور اس کے بعد پھر اس کو کیا کہتے ہیں دو کا جواب بی ہے تین کے جواب اے ہے اس طالب بات کر لیتے ہیں لیکن اس کا عملی زندگی میں بہت کام ہے سمجھ جا رہی ہے یہ بات اللہ حافظ